سودانچو جی اب سوال لوگوں کے ذہن میں ایک اور بڑا چل رہا ہے یہ جو عجید پوار آپ کے ساتھ آئے ہیں یہ بھرشتہ چاری ہیں یا نہیں آپ نے بہت اچھی بات کہا آج بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ جب آپ کہیں گے ان کے ساتھ سرکار میں نے چکے ہیں بلکل بھرشتہ چاری ہیں ہماری سرکار میں گنگور بھرشتہ چار ہوا تھا ہم نے کہا آروپ ہے آروپ آج بھی ہے اور آروپ جانچ سے پہلے نہیں ہوگا ان کا کہنا تھا ایسا کچھ ہوا ہی نہیں آج کہتے ہیں ایسا ہی ہوا تھا آج اسططی یہ ہو گئی ہے ان بیپکشی دلوں کی اپنی پارٹی کے نیتاؤں کہتے ہیں ہاں میرے نیتا بھرشتہ چاری تھے ہماری سرکار بھرشتہ چاری تھی ہم نے گنگور بھرشتہ چار کیا تھا اور اس کے بعد پھر آگے اور کہتے ہیں اس کے بعد اپنے نیتاؤں کو کمجور ثابت کرتے ہیں نیتک جس سے ارے وہ ڈر گیا ایڈی سی بی آئی سے اس لیے وہ ادھر آ گئے بھائیہ ایلانیا بیجیتی اپنی نیتاؤں اپنی سرکار اپنی پارٹی کی ایسی کرواتے میں نے نہیں دیکھا اب میں ادھارن دینا چاہتا ہوں اگر کسی کو کہنے کی بات ہے تو جھوٹے آروپ لگانے کی جو بات کہتے ہیں ہماری سرکار تھی ہندو آتنگ بات کے کتے جھوٹے کیس لگائے چلا گیا کوئی پارٹی چھوڑ کے گجرات کے کنکن لوگوں کے اوپر جھوٹے کیس لگائے منتریوں پہ دھاگوں پہ چلا گیا کوئی پارٹی چھوڑ کے اور چھوڑیے جس جمعانے میں امرجنسی لگی تھی جب کوٹ میں جانے کا بھی آپشن بند تھا جیل میں ہی سڑتے رہنا تھا کتنوں نے پارٹی چھوڑ دی اور سنیے یہ تو وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم انگریجروں اس لڑے تھے وہ جیل میں رہے تھے جھوکے نہیں تھے آج کہتے ہی ڈی سی بیچ ڈر گئے مطلب گجب کا ان لوگوں کا پیٹرن ہے آپ یہ دیکھ لیجئے یہ درشاتہ ہے کہ اپنی پارٹی کی کمزوری کو یہ لوگ ثابت کرتے ہیں ہم بلکل اس پشت ہیں ہمارے حساب سے آروپ ہے سنشہ ہے اس لئے ہم نے آج تک کسی آروپی نہیں خلاب نہ کوئی کیس ویڈڑا کیا ہے نہ کوئی کیس پروس کیا ہے مگر یہ کہتے تھے ایسا ہوا ہی نہیں ان کا افیشل سٹینڈ ایسا ہوا ہی نہیں جیسے چھوڑ کے گئے گئے تھے ایسا ہی ہوا سر سینہ جی اب ان سے پوچھیں بھی سرین جی سرین جی سرین جی ایک سیکنڈ لے لیکن پھر پوچھتے ہیں کہ سوال پوچھتے ہیں آ جاتا ہوں ایک آتا ہوں آپ کے پاس سرین جی اب سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ شرط پوار کے ساتھ مل کا دوہزار چوبیس میں چلنا چاہ رہے تھے جیسے ہی ان کی پارٹی ٹوٹتی ہے سب سے زیادہ خوشی کی لہر کانگریس کے اندر دکھائی دینے لگتی ہے کانگریس کے نیتا اچانک کہتے ہیں کہ دیکھیں اب تو چیپ وپ جو ہوگا وہ ہمارا ہوگا وپکش کا نیتا ہمارا ہوگا کیونکہ ہم سب سے بڑی پارٹی ہیں بجائے اپنے سہیوگی کو سانتونہ دینے کے آپ کی پارٹی کی نیتا اس کام میں لگ جاتے ہیں کہ پہلے سب سے پہلے وپکش کے نیتا کی کورسی ہمارے پاس آجانے چاہیے یہ ایسی ایک جڑتا ہماری پارٹی کے نیتا سری راہول گاندھی جی ہیں اور سری راہول گاندھی جی کل مراتھا سردار کے ساتھ اپنی ایک جڑتا کا پترشن کرنے ان کے گھر بیٹھے تھے وہ چوراسی سال کا مراتھا سردار جن کو انہوں نے دھوکھا دیا پیٹ پہ چورا بھوکنے کا کام کرایا جس کے بھتیجے سے اس مراتھا سردار شرط پوار کے گھر سری راہول گاندھی جی بیٹھے تھے آپ کی بات کا تو جباب یہ ہے بہت ساف ایک دب 24 گھنٹے کے اندر میٹنگ ہو رہی تھی نہیں 24 گھنٹے کے اندر کانگریس نے دعویٰ کر دیا تھا راہول بھائی دو منٹ میری بات تو سنیئے آپ کے ساتھ آپ بڑے جمعوار اینکر ہیں آج کی ڈیٹ میں میڈیا جو ہمارے میٹر میڈیا ہے وہ کرتی کیا ہے سودانشو جی آئے ان سے پوچھا رام کی سپیلنگ بتاؤ ان کی سیوگی پارٹی لج پی ان سے پوچھا سیتا کی سپیلنگ بتاؤ کانگریس کے سوریند راج پوتا ہے کہ چیکو سلو واکیا کی سپیلنگ بتاؤ تو آپ چیکو سلو واکیا کی سپیلنگ سے پہلے دو منٹ سن لیجیے باپ دے رہا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کا موڈس آفرینڈی سمجھئے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی آروپ لگاتی ہے پھر بھارتی جنتہ پارٹی کہتی ہے کہ اس آروپ کی ایڈی سے جانچ ہوگی گلت ہوگا تو بھائید کو کیا دکھت ہے اس کے بعد ایڈی کی جانچ کے بعد پھر ایک آروپ لگاتی کہ 100 کروڑ روپے پکڑے گئے 1000 کروڑ پکڑے گئے 70 ہجار کروڑ پکڑے گئے نیچورلی کرپٹ پارٹی ہے 70 ہجار کروڑ کی اور اس کے بعد جب چھاپا پڑ جاتا ہے تو اس کو کہتی بھائیہ دو جیل ہیں ایک جیل بھارتی جنتہ پارٹی کی جیل ہے یا تیہار جیل کہاں جانا ہے بتاؤ تو یہ کیا کرتے ہیں اس آروپی کو آروپ لگا کر کے اس کے اوپر ڈرہا کے دھمکا کر کے اس کو بھارتی جنتہ پارٹی کی جیل میں لے آتے ہیں سلیہ آپ بتا دیجئے عجید پوار بھرستہ چاری ہے یا نہیں ہے عجید پوار بھرستہ چاری نہیں ہے اور سن لیجئے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نے آروپ لگا کر کے اور بھارتی جنتہ پارٹی یہ وہی چکو سلوہ کے کس پہلے پھر کیوں بولا آپ کے نیتاؤں نے کی واشنگ نشیل لگا کے رکھیں کہانا ہم نے ارے آپ سمجھ پھر وہی تو میں کہہ رہا ہوں چکو سلوہ کیا اسی لیے کہہ رہا ہوں آپ سے ستر ہزار کروڑ کا آروپ بھانجپا نے لگایا ستر ہزار کروڑ کا بھانجپا کاؤنگریس نے نہیں لگایا ستر ہزار کروڑ کا آروپ بھانجپا بھانجپا نے لگایا بھانجپا نے ڈر آیا بھانجپا نے بھمکایا بھانجپا نے ان کے گھر ED بھیجی ان سے نہیں بات چلی CBI بھیجی پھر income tax اور پھر کہا کہ دو جیل ہیں ایک جیل تیہاڑ جیل اور دوسری جیل جو ہے وہ جیل ہے بھاجپا کی جیل منتری بن جاؤ گے اے سی کمریم بیٹھ ہو گے لیکن رہو گے جیل کی طریقے سے اے سی کمریم بیٹھ ہو گے لیکن رہو گے لیکن رہو گے لیکن رہو گے لیکن رہو گے بھارتی جنتہ پارٹی کی موڈی جی کی سرکار آنے کے بعد ان پر بھرسٹا چار کی آروپ لگے بھرے نمبر تا سے پوچھتا ہوں ایک پارٹی بتا دیجئے جس کے اوپر دو ہزار چودہ سے پہلے آج سے نہیں بیس تیس سال پہلے سے جن کے نتاؤں نے بھرسٹا چار کے آروپ میں کچہری اور ایجنسیز کے چکر نہ کاٹی ہو تو پھر اسی بھرسٹا چاری پارٹی کو آپ نے لیا جو پوری پوری بات ہو نہیں اور پوری بات ہو نے دیجئے اور پوری بات ہو نے دیجئے اور پوری بات ہو نے دیجئے سر آپ نے آپ کے بھی کہ میں نے ڈسٹم نہیں کیا ارے بھائی میں آپ کا بتا رہا ہوں بھائی یہ تو سب سے مہان ہے بھارت کے اتحاس میں میں چھوٹا موٹا نہیں پردھان منتری اسطر کی بات بتا رہا ہوں ایک ماتروار یہ ثابت ہوا کی پردھان منتری نے رشوت لے کر اپنی سرکار بچائی 1994 جھارکنڈ مکتی مورچہ رشوت کانڈ کانگریس کی سرکار اور پی بی نرسیمہ راہو پردھان منتری پت سے ہٹنے کے بعد کوٹ میں جا کے کھڑے رہے بھرسٹا چار کے آروپ تب تک موڈی جی امیشہ جی کا نام ہی نہیں تھا بھارتی انتہ باڑی کی سرکار نہیں آئی تھی اور جن کی صدارت میں جا کے بیٹھے تھے پٹنا میں لالو پرساد یادہو 97 میں جیل چلے گئے تھے اور انہوں نے آروپ لگایا تھا کہ کانگریس نے ان کو جیل میں ڈالا تب تک بھاج پک سرکار نہیں آئی تھی اور سنویے ایک لاکھ روپے کی بھوس لیتا ہوا جس کی پارٹی کے عادیت اور کیمرہ پکڑا گیا ہو بندارو لکشمن جو جیل گیا ہو ایک لاکھ روپے کی بھوس کس چیت کے لیے لیتی بتائیے وہ بھی ایک وچیتر کیس تھا مطلب کوئی کیسی نہیں تھا جس میں کہہ دیا گیا کہ بھانا نے کانگ کے لیے لی گئی مگر بھانا کے جیل میں ایک ہی پردان منطری ہے سنیے جس کو چناؤی دھاندلی کے لیے دوشی صد کر دیا گیا کوٹ کے دوارا سریمت اندرا گانڈی اناباد ہائی کوٹ کے دوارا اور ان کو چھر سال چناؤں پھر گلت بھاند لگا دیا گیا پھر گلت بھاند لگا دیا گیا پھر گلت بھاند لگا دیا گیا موڈی جی کے لیے بھانچوک رویڈی جھوٹ بول رہ ہے آن کیمرہ کیا جگبون سینہ جی کیا ججمنٹ میں نہیں تھا چھ سال ججمنٹ میں نہیں تھا ایک منٹ اور اس کے بعد سپریم کوٹ نے اسی ججمنٹ کو اٹھا نہیں کیا نہیں کیا بلکل کیا بلکل نہیں کیا جھوٹ بول رہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں سپریم خونتے ہیں سکرہ احمد امرجنسی لگانے کی سلامتی نہیں کی جھوٹے ہیں ملتے پر آجاتے ہیں ملتے پر آجاتے ہیں واپس ملتے پر آجاتے ہیں ملتے پر آجاتے ہیں آپ دکھائیں منزل کھاؤ نا GC میں تو قریب امرجنسی لگی ہوئی تھی کیونکہ gåت چھوڑ تھی ملتے پر ملتے پر آجاتے ہیں سورہند جی نہیں سنٹین کیا اور یہ سکتا ہے سنیے میں نے جھوٹ بول لگی نہیں سنیے تو جھوٹ جھوٹ بولنا ہے میں کہتا ہوں سنیے ہم میری پوری بات سنیے سپریم کورٹ نے صرف یہ کہا کہ وہ اینہ آباد ہائی کورٹ کے ججمنٹ کو as it is رکھتا ہے صرف سپریم کورٹ کا انتی مرنے آنے تک شریمتی ہندرہ گاندھی سنسد میں بیٹھ سکتی ہے مگر ووٹ ہی کر سکتی ہے مراجی میرا سوال آپ سے ہے کہ ہم نے مہراج سے دیکھ لیا اب آپ باٹن مجھے آگے بڑھ جائیں گے سمجھ میں آگے بڑھ جائیں گے سمجھ میں آگے آپ نے ایک منٹ میں سمجھ میں آ جاتا ہے ایک پیچھ آپ رکھتے ہیں لیکن جھوٹ تو نہیں چلے گا دکھاؤ جیجمنٹ کو دوسرا دکھاؤ اور ٹن کیا دکھاؤ اور ٹن کیا